نمسکار جے جوہار آپ کے ساتھ میں ہوں للت پرجاپتی تو ایکزٹ پول پر لگاتار چرچہ جاری ہے ان سب کے بھی چھتیز گڑھ میں کانگرس کے نتا خوش ہے دعویٰ کر رہے ہیں کہ وہ تین تاریخ کو بم پر خوش ہونے والے ہیں بی جے پی کے لیے پانے کے لیے سب کچھ اور کھونے کے لیے کچھ نہیں اس طرح کے استطیاں تھیں لیکن ایکزٹ پول یہ دکھاتا ہے کہ بی جے پی کی محنت رنگ لائی ہے حالانکہ بی جے پی ابھی دعویٰ کر رہی ہے کہ سارے انمان ہوں گے پھیل اور بی جے پی بہومت والے مارکس سے پاس ہو جائے گی تین تاریخ کا انتظار تو کرنا ہی ہوگا لیکن اس سے پہلے جو بیانبازی چل رہی ہے وہ بھی کم دلچسپ نہیں ہے سوشل میڈیا پر رائیمنگ اور ٹائمنگ کے ذریعہ حملے تیز ہیں ان سب کے بھی چرچاؤں کے دور بھی جاری ہیں کئی جگہ تو یہ بھی کہا جارہا ہے کہ لوگ سرچ کر رہے ہیں most beautiful place near bangalore to visit اس طرح کی بھی باتیں آ رہی ہیں خیر ہمارے ساتھ بھی ایک بہترین پینل جڑے گا چرچہ بھی کریں گے ادھار exit pole پر سی ایم بھپیش بھگھیل کا ریاکشن آیا ان کا کہنا تھا کہ دو دن بعد سب ہی پول ایک سمان ہو جائیں گے exit pole چلنے دیجئے سرکار ہماری بنے گی بھاری بہومت سے بنے گی 57 سیٹوں کو چھوڑ دیجئے اس سے زیادہ ہم سیٹیں جیتنے جا رہے ہیں ملکہ ایک سمان ہو گا ہے تو exit pole چلنے دیجئے لیکن سرکار ہماری بھانے گئے بھاری بھومت سے بنے گی ٹھیک ہے اس سے اور ادھیک جائے گا وہ جو 57 ہے وہ 7 5 ادھر ادھر ہو گا سار تو لگاتار رییکشن چل رہے ہیں ایکزٹ پول کو لے کر ڈاکٹر رامن سنگھ نے بھی کہا کہ کانگریس کی ورطمان اسطحیت میں گراوٹ آئی ہے کانگریس کے ووٹوں کا پرتیشت گھٹا ہے بی جے پی بھاری بہومت سے سرکار بنائے گے ایک بات سپسٹ ہے کہ کانگریس اور کانگریس کے ورطمان اسطحیت میں جو گراوٹ آئی ہے سکسٹی نائن سیٹ سے گرتے گرتے تین چار ایکزٹ پول نے ان کو چالیس اور بیالیس تک مینیمم دکھایا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کانگریس اور کانگریس کے ووٹوں کے پرتیشت میں جبردست گراوٹ آئی ہے اور وہ آخری چالیس اور بیالیس تک جا کر رک رہا ہے دوسری طرف تلناتما کے لئے ادھان کرے بھارتی جنتہ پارٹی کی سیٹ پندرہ سے بڑھ کے اڑتالیس اور شیالیس تک دکھائے جا رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی کے گراف میں تیجی کے ساتھ ووٹوں کے پرسنٹیج میں بھی اور جو مددان ہوا ہے اس کا روزان بھی دکھاتا ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی کا جو گروہ ہے وہ بہت تیجی کے ساتھ چھتیزگڑ میں ہوا ہے جانوں کے سلسلے ہیں جو لگاتار چل رہے ہیں ایگزٹ پول کل ہم نے آپ کو دکھایا لگاتار اس کے بعد مہا ایگزٹ پول نیوز ایٹین مددی پردیش چھتیزگڑ کا ہم نے آپ کو دکھایا اور اس کے مطابق کانگرس کے لئے چنتہ کی بات نہیں سرکار کے لحاظ سے لیکن کانگرس کے لئے چنتن کی بات ہے سیٹوں کے لحاظ سے حالانکہ تین تاریخ کو یہ ساف ہو پائے گا کہ جو آپ کا جنادیش ہے وہ کس شکل میں سامنے آتا ہے لیکن اس سے پہلے انوان پوروانوان ان سلسلوں میں کانگرس سرکار بچاتی نظر آ رہی ہے شبدوں پر بہت غور کیجئے گا ان کے مطابق یہ جو ایگزٹ پول مہا ایگزٹ پول ہم نے آپ کو دکھایا سرکار بچاتی نظر آ رہی ہے کانگرس جبکہ دعوی بمپر جیت کا کیا گیا وکاس کے موڈل کا ذکر کیا گیا حالانکہ کانگرس کی کئی ایسی یوجنائے رہی جو دوسرے راجیوں میں سرا ہی گئیں دوسرے راجیوں میں بی جے پی شاشت راجیوں میں بھی ان پر کام ہوا ہے بات بی جے پی کی کر لی جائے لگاتار بدلاؤ کے دور سے پچھلے پانچ سال کی بات کر لی جائے لگاتار بدلاؤ کے دور سے جوجنے کے بعد پرباری کی کمان اوم ماثر نے سمحلی اور اس کے بعد اگریسیو کیمپیننگ اور وہ اگریسیو کیمپیننگ اس حد تک کہ لگا راجیتک پانڈیتوں کو کہ کہیں ماحول نہ بدل جائے ابھی بھی کچھ سروے ہیں کچھ ایگزٹ پول ہے جو ٹکر کانٹے کی بتا رہے ہیں پر مہا ایگزٹ پول پول آف پولز اس کا کہنا ہے کہ چھتیز گڑھ میں کانگریس کی سرکار بننے جا رہی ہے تو بدلے گا راج یا ستہ رہے گی ککا کے پاس ککا کے ہاتھ ایگزٹ وہاں ایگزٹ پول جس طرف اشارہ کر رہے ہیں اس کے مطابق موسیقی چھتیز گڑھ میں نبی سیٹ اسے صرف ایسے مت دیکھئے کہ ستہ کے گڑھنٹ ستہ کے سمیکرن کیسے بدل رہے ہیں اسے ایسے بھی سمجھئے کہ اس جنادیش کے بعد چوبیس میں عام چناؤں ہیں راجی سبھا کے چناؤں لگاتار ہوتے رہتے ہیں ویدھائیکوں کا سنکھیا بل راجی سبھا کو پرہبھاویت کرے گا اور راجی سبھا کا سنکھیا بل باقی چیزوں پر اسرہ ڈالتا ہے نیتیوں پر بہت خاص مہمان ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں چرچہ کو آگے بڑھائیں گے دھرنجے سنگھ تھاکور صاحب ہمارے ساتھ جڑے گئے ہیں کانگریس کی طرف سے تھاکور صاحب کا بہت سواغت اشوک بجاج بی جے پی نیتا ہمارے ساتھ جڑے گئے ہیں بجاج صاحب کا بھی سواغت بابولال شرما صاحب ورش پترکار ہے شرما صاحب آپ کا بھی بہت بہت سواغت اور سب سے پہلے بابولال شرما صاحب کے پاس ہی لیے چلیں گے لیکن ہاں بجاج صاحب میں ایک ٹپڑی میں پہلے میں آپ سے لینا چاہ رہا تھا اچھی استطیق میں ہے گین مدرہ میں ہے حالکہ آپ امید کر رہے ہیں کہ تین تاریخ کو یہ جو سنخیہ ہے یہ بہت سواغت کے قریب قریب پہنچ جائے گی بجاج صاحب نشیط روح سے ایک جٹ پول نے جو اسارہ کیا ہے وہ اس بات کو انگید کرتا ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی آگے بڑھ رہی ہے پردیس میں بدلاؤ کی بیار ہے کانگریس کو ڈاؤن فال بتا رہے کانگریس گر رہی ہے یہ پچھتر بڑھ رہے تھے پھر ساٹھ میں آئے اب سنتاون میں آگئے اب تین تاریخ کو آپ دیکھئے گا کہ یہ چالیس بیانلیس سے زیادہ نہیں پہنچ پائیں گے کانگریس کی استطی کہ ہوا 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 ہی ہے اور ایک جٹ پول نے ان کو دو دن خوش رہنے کے لیے ایسا کچھ کہہ دیا ہے انڈر کرنٹ اگر ہم کہیں تو مہتاری وزنہ انڈر کرنٹ تھا اور بھارتی جنتہ پارٹی کہیں ایسا تو نہیں کہ باقی راجیوں میں بھی بی جے پی کو خوش کرنے کے لیے ایکزٹ پول ایسا بول رہا ہوں باقی راجیوں میں تو استطیق ہے راجستان اور مطر پردیس پچھلی باہر تھوڑا لوگ چک گئے تھے لیکن وہ تو تاثیر ہے وہاں بھارتی جنتہ پارٹی کی اور بھارتی جنتہ پارٹی کو وہاں سرکار بنانا ہی ہے کیونکہ راجستان میں جس دن سے دھرم اور سناتن ویرودھی کام ہوئے دھرپیٹ ہوئی دھرمانترن ہوا اس کا کھامی آجا تو کانگریس کو بھوکت نہیں پڑے شرما سر سب سے پہلے آپ کا ایک شورٹ کمنٹ رہے گا اس مہا ایکزٹ پول کو لے کر کانگریس اور بی جے پی کے جس طرح سے آنکڑے آئے ہیں پھر ایک اگلا سوال میں آپ سے کروں گا بہت شورٹ کمنٹ سر نہیں بلکل صحیح آپ جو آنکڑے دے رہے ہیں میرا بھی انمان اس کے آس پاس ہی چل رہا ہے لیکن اس میں جو ان میں آپ جیرو جیرو بتا رہے ہیں اس میں مجھے دو سے تین سیٹ دکھائی دیتی ہے اتنا فرق ہے اور جو پریاس کانگریس نے کیا ہے پانچ سالوں میں ساڑھے تین سال ان کو کام کرنے کا موقع ملا ڈیڑھ سال ان کا کرونا کال میں اور پنچائے چوراؤں میں چلے گئے تو یہ ماننا پڑے گا کہ ساڑھے تین سال کی جو ایچیویومنٹ ہے اس میں انٹی انکم بینسی جو ہے کہیں بھی سرکار یا مکہ منتری کے خلاف نہیں دیکھی اب سوال یہ ہے کہ بھارتی انتہ پارٹین جو محنت کی جو پریاس کیا جو یوجناؤں کے مادم سے آگے بڑھنے کا پریاس کیا اس میں کوئی تو رائے نہیں ہے پرانی جو سیٹ تھی تیرہ سیٹ سے ان سے آگے بڑھی ہے وہ کہاں تک جائے گی تیس جائے گی پیتیس جائے گی بتیتیس جائے گی یہ نہیں کہا جا سکتا لیکن یہ ہے کہ کچھ سیٹوں پر 21 بائی سیٹوں پر میں مان کے چل رہا ہوں کہ نیک ٹو نیک فائٹ ہے اور بہتر استطیق میں جو ہے کل ملا کر کے جو ہے کانگریز دکھائی دے رہی ہے آج ابھی کی استطیق تک بہتر استطیق میں کانگریز دکھائی دے رہی ہے تھاگر صاحب مند مند مسکر آ رہے ہیں ویسے تو آپ انہیں تھٹھا کر ہنستے ہوئے بھی دیکھ سکتے ہیں تھاگر صاحب آپ کا رییکشن ایک بات دیکھئے لالیت جی جتنے بھی سروے کے ریپورٹ بتا رہے ہیں ایکزیٹ پول کا حالکہ میں یہ بھی دعویٰ کر رہا ہوں کہ ایکزیٹ پول کے جو آنکڑے ہیں اس سے کہیں زیادہ ہم سیٹے یہاں پہ جیتنے جا رہے ہیں پرانتو جو ابھی ایکزیٹ پول ہم چرچہ کر رہے ہیں سارے ایکزیٹ پول کانگریز کی سرکار بنتے ہیں پہ دکھائی دے رہی ہے اور بھارتی جنتہ پارٹی کے جو موڈی کی جو گارنٹی ہے دیا یہ بھی اس پرس سنکیت بھارتی جنتہ پارٹی کو دے دیا کہ چھتیز گھر میں بھوپیس ہے تو بھروسہ چلا ہے موڈی جی کے جھوٹ فرے گمراہ کرنے والی بات امیر ساہ جی کے جو سمپرائدک بھاسند تھے اور جو بھارتی جنتہ پارٹی نے جو ویبنستہ کی جو راجنیتی کی ہے اس پردیش کی جنتہ نے خارج کر کے بتا دیا یہ بابا گھاسی داس کا پردیش ہے من کے من کے ایک سمان ہے یا کسانوں کی بات بھوپیس بکل کے سرکار نے کیسے موہر لگا دیا ہے یا کانگریس کے سرکار نے ہر ور کے لئے کام کیا ہے اس پہ موہر لگا دیا ہے ایک پرکار سے آپ کے ایکزیٹ پول پہ موہر کی بات کر رہوں میں نا اور ایکزیٹ پول یہ بھی بتا دیا کہ نریندر موڈی جی کی جو گارنٹی ہے اس پردیش کی ماتاب بہنوں نے جنتہ نے کسانوں نے اس کو خارج کر دیا اور دو ہزار چوبیس میں بھی نریندر موڈی سرکار کی کینڈرسی بیدائی اس ایکزیٹ پول کے آنکڑے کے مادیم سے بتا رہے ہیں ہاں دو ہزار اٹھارہ میں لیکن اس تحتیاں الگ تھیں پرچند جنادیش آپ کو ملا اور دو ہزار انیس کے چناؤں میں جو پرینام آئے وہ بڑے پریشان کرنے والے تھے آپ کے لئے تھاکر ساب نہیں دو لوگ سباسی جیتے ہم نے اس کے بعد نگر نگم چناؤں نگر پنچائے چناؤں چناؤں میں تو بھاتی جنتہ پارٹی کہیں نظر نہیں آئی تو دونوں چیزیں ہیں جھوٹ کی جھوٹ جو نریندر موڈی جی کے سرکار نے دوسرے بار جو یہاں پہ پھیلانے پریاس کیتے ہیں جنتہ تب کہا رہی نا کہ جو نریندر موڈی جی پدھان منتری ہے جن کے پاس پاوار ہے سیلینڈر کے دام کم کرنے کا جن کے پاس پاوار ہے کسانوں کو دھان کمت 300 دینے کا جن کے پاس پاوار ہے دیش کے تیس لاکھ ہی وہاں کو روزگاہ دینے کا پردیش میں آگے گار گارنٹی کی بات کرتے ہیں مدب دس سال میں انہوں نے کوئی کام نہیں کیا ہے اور جو کانگریس لگا تا جو اورپ لگاتے رہی ہے کہ چار دو سو دس روپے کے سیلینڈر میں بارہ سو کو اگر لے رہا ہے تو نریندر موڈی سرکار لے رہا ہے وہ پرمانیت ہو گیا جنتہ سمجھدار ہے للی جی جھوٹ نہیں چلتا ہے میں آؤں گا آپ کے پاس بجاہ صاحب کہاں آپ کو لگ رہا ہے کچھ سیٹیں یہ بھی کہی جا رہی ہیں کہ فسی ہوئی ہیں اور تقریباً وہی جو فسی ہوئی سیٹیں ہیں وہ آپ کے لیے مددگار ثابت ہوں گی ایک بات دوسری بات کہ امیت جوگی کیسے ہیں آج کا لیے جوگی کانگریس سے زیادہ بیجے پیسے لوگ پوچھ رہے ہیں کوئی خاص وجہ بجاہ صاحب ابھی جو ایکجٹ پولا رہا ہے یہ اس بات کا سنکیت ہے کہ بدلاؤ کی بیار ہے اس بات کو میں دور آ رہا ہوں لیکن بیس بائیس سیٹیں ایسی ہیں جہاں ہجار بارہ سو کے انتر سے ہی فیصلہ ہو رہا ہے ایکجٹ پول والے ایک دم سے دعویٰ نہیں کر سکتے وہ سیٹ کون جیتے گا اور آپ کو یہ ہوا کا رکھ جو دکھ رہا ہے وہ بھاچپا کے پکش پہ دکھ رہا ہے اس لیے جو یہ ہجار بارہ سو والی سیٹیں ہیں یہ بھاچپا کے پکش میں جانے والی ہیں اور نشطی دروب سے بھارتی جانتہ پارٹی پونڈ بہومت کے ساتھ سرکار بنائے گی اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے ٹھیک ہے کیا آنکڑا آپ دے سکتے ہیں بجاز صاحب دیکھئے ہم پچپن تک جائیں گے نشطی دروب سے پچپن تک جائیں گے کانگریس بہت پیشل رہی ہے ان کا جو ڈاؤن فال چل رہا ہے اور جس پرکار سے انہیں وادہ خلافی کی انہائی کیا آرہ جکٹہ بڑھائی اس طرح سے آنگریس نے پردیس میں ایک پرکار سے لوگوں کو ٹھگنے کا کام کیا کسانوں کو ٹھگا اس کا دوس پرنام ان کو ملنے والا ہے شرما صاحب ہمیں ایسا لگاتار بنے وہ میں ان کے پاس بھی چلوں گا اب ابو لال شرما صاحب بہومت کا دعوہ بھی بی جے پی کی طرف سے کیا جا رہا ہے ایک سروے ایسا ہے جو یہ کہتا ہے کہ ٹکر کانٹے کی ہے کیا واقعی اتنا آسان ہے اور اگر ایسا ہوتا ہے حالانکہ تین تاریک کا انتظار سب ہی کر رہے ہیں پر اگر ایسا ہوتا ہے تو چھتیزگڑ کے لحاظ سے بڑی عجیب استطی ہو جائے گی دیکھئے ایکسٹ پول جو ہوتے ہیں وہ کسی کسی کے سٹک بیٹھتے ہیں اور اکثر جو ہے وہ اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے تو پوری طرح سے یہ مان لینا کہ جو ایکسٹ پول آ رہے ہیں بلکل صحیح بیٹھ رہے ہیں پچھلی بار آپ کو یاد ہوگا کہ اینڈیا ٹوڈے ایکسٹس بائے انڈیا نے صحیح آکر دیتے ہیں 65 سیٹ کی 55 سیٹ کانگریس کو دی تھی باقی کسی نے بھی نہیں دی تھی سب ہی نے جو ہے رمان سنگھ کی سرکار بنانے کے طرف جھکاؤ دکھایا تھا تو اس لیے جو ہے اگزیٹ پول کو ایک دم اگزیکٹ ماننا بہت دکھت ہے لیکن آپ جو پول ٹو پول نکال رہے ہیں مجھے وہ فگر لگ بک کچھ ٹھیک تھاک دکھائی دے رہا ہے کہ اسی استطیق میں جو ہے کانگریس سرکار آئے گئے اور ایک بات بڑا دھیان کے رکھنے کی بات ہے کہ 2003 سے لے کر کے 2018 تک کے سارے چناؤں میں دیکھیں جو سرکار میں بیٹھی ہے پارٹی اس کے پاس پچاس اور انچاس سٹے رہی ہیں اور وہ پورے پانچ سال سرکار چلائی ہے یہ کہنا کہ پچاس پہتیس چالیس سٹ اگر آ جائے تو آپ پرویشنل لوٹرس کے مادیم سے سرکار بارتی جنتہ پارٹی بنا لے گی یہ سوچ مجھے غلط نظر آتی ہے پچاس سٹ میں جو ہے چاروں بار اگلا سوال اسی سے جڑا رہے گا تھاکر صاحب اندر خانے یہ چرچہ چل رہی ہے کہ سبھی کو پہلے رائپور آنا ہے اور اس کے بعد سنائے کہ سبھی لوگ سرچ کر رہے ہیں کہ بینگلور کے اسپاس گھومنے لائک جگہ کیا ہے آشروعات لینے لائک جگہ کیا ہے کیا ایسا کچھ ہے تھاکر صاحب اور اگر ایسا ہے تو پھر آپ بمپر جیت کے دعوے بھی کر رہے ہیں جی لالیت جی تو سبحاویق پرکریہ ہے کہ جو ویدھان سبح کے جو پرتیاسی ہیں وہ جب جیتے ہیں تو پرمان پتر لے کر راج کے جو مکھیالے جو مکھ کارل ہوتا وہ آتے ہیں اس میں نئی بات کونسی بات ہے ہر بار آتے رہتے ہیں بھاجندہ پارٹی بھی ویدھائک آئیں گے ان کے کارلے میں پوچھ لیجئے ان سے کہ وہاں آئیں گے کی نہیں آئیں گے اور نہیں آئیں گے تو کہاں جائیں گے بتا دیں ہمارے پرتیاسی جو جتنے کے بعد جو پرمان پتر ملے گا لے کر ہمارے مکھیالے آئیں گے کیونکہ اس کے بعد بہت سارے پرکریہ سرو ہوتی ہے ویدھائی دل کی بیٹاک ہونا ہے سب کو سمبھائے چیزیں تیہ ہونی ہیں وہاں پہ تیتھی تیہ ہونا ہے مکھمند جی کے سفت ہونا ہے اور آئیں پر مکھیالے سے پھر کہیں اور جانے کا پلان کسی اور راج جمعے آئیسا ہمارے پاس تو کوئی جانکاری نہیں ہے ہم تو سب کے سب ساتھ میں ہی پی رہیں گے سرکار بنائیں گے بجا صاحب آپ کے طرف سے بھی اس طرح کی خبریں آپ مسکرابی رہے ہیں تو کیا ہریانہ گروگرام اس طرف نظر رکھنی پڑے گی کیا ایس بار بھی بجا صاحب بھارتی جنتہ پالٹک کہیں جانے جاتی پڑے گی سارے دھائیت وہ صحبھاویک روپ سے جیسا پتایا گیا کہ نشجد روپ سے مکھیالے آئیں گے اور آنے کے بعد سب کے ساتھ بیچاری مرس ہوگا اور اس نشجد روپ سے سپت گرہن کی تاریخ تیہ کرنے کے بعد پھر سب لوگوں کو فری کیا جائے گا اور بھارتی جنتہ پالٹک کی سپت گرہن میں سارے ویدھائیت پھر آئیں گے تو سپت گرہن میں سپت گرہن میں کس کی شپت ہونی ہے نام اب یہ تو سمیں بتائے گا دیکھیں تین تاریخ کو لیکن بھارتی جنتہ پالٹک کا مکھ منتری سپت لے گا یہ ہنڈیٹ پرسنٹ تائے اور وہ آدی ویسی چہرہ بھی ہو سکتا ہے کوئی بھی دھائیک ہو سکتا کوئی دیکھیں شرما سار ایک بات کہ اگر فنسی ہوئی استھتیاں آتی ہیں یا حالکہ آپ نے اس سے انکار کیا کہ بھائی یہاں ویسی استھتیاں نہیں ہیں یا لوٹس جو بات کہی جاتی آپریشن لوٹس اس طرح کے استھتیاں نہیں ہیں پھر بھی ویدھائیکوں کی ایک شبد آیا راجستان سے اس شبد لیا گیا باڑے بندی باڑے بندی جیسی استھتیاں شرما سار دیکھیں میں نے کہا نا کہ بھارتی جنتہ پارٹی کا بھروسہ جو ہے لوگوں اس ماملے میں نہیں ہے کئی سرکارے جو اسی طرح انہوں نے بنائی ہیں مدیپرین کا سب سے بڑا ادارن ہے تو یہاں بھی ان کا پریاس ہوگا اس میں کوئی یہ نہیں کہا جا سکتا کہ نہیں ہو سکتا ہو سکتا ہے کچھ نیتا یہاں آئیں گے آج کل میں آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ کچھ لوگ آ رہے ہیں تو ان کا سمپر کل سے ہوگا لوگ سنکہ کر رہے ہیں کہ ٹی ایس باوہ جو ہے وہ اپنے بیدھائکوں کو لے کر کہیں چلے جائے مکھے منتری بننے کے نام پر لیکن میں نہیں مانتا کہ ٹی ایس باوہ جیسے جو ہے وہ کانگریس چڑھ رہے گے جبکہ پورا خاندان ان کا کانگریسی رہا ہے مجھے بسپاس نہیں ہے ٹھیک ٹھیک سترکتہ برتی جائے گی اہتیاتن سترکتہ درگھٹنا سے دیر بھلی چلیے بہت بہت شکریہ تھاکر صاحب آپ ہمیں ساتھ جڑے بجاز صاحب آپ کا بہت بہت دھنیواد بابولال شرما صاحب ہمیں ساتھ لگاتار بنے رہے آپ کا بہت بہت دھنیواد اس چرچہ میں شامل ہونے کے لیے چھتیزگڑ کی سب سے اچھی بات یہی کہ بہترین طریقے سے چرچہ ہوتی ہے اور چرچہ کے بیچ شور کم اور سوالوں کے جواب زیادہ نکل کر آتے ہیں ایک اہم خبر کی بات بھی کر لیں گے بی جے پی کے ادھیکش جے پی نڈڈہ کے گوالیر آنے پر سیمشف راج نے ٹویٹ کیا انہوں نے لکھا ہے کہ مدھیپردیش کی پاوندہرہ پر پدھارے بھاچپا کے راشتری ادھیکش ماننی جے پی نڈڈہ جی کا سمستو پردیش واسیوں کی طرف سے ہاردک سواغت وننن ابھی نندن گوالیر ایئرپورٹ پر آج راشتری ادھیکش جی کا پشپگوچ بھیٹ کر آتمی سواغت کیا آپ کا آگمن پردیش کے بھاچپا پریوار کی اورجہ کو بڑھانے والا ہے مکہ منتری شیفراج سنگھ چوہان انہوں نے یہ ٹویٹ کیا ہے آج دراصل جے پی نڈڈہ پہنچے گوالیر آنے پر سیمشف راج نے ٹویٹ کیا انہوں نے لکھا ہے مدھیپردیش کی پاوندہرہ پر پدھارے بھاچپا کے راشتری ادھیکش ماننی جے پی نڈڈہ کا سمستو پردیش واسیوں کی طرف سے ہاردک سواغت وندن ایوام ابھی نندن گوالیر ایئرپورٹ پر آج راشتری ادھیکش جی کا پشپ گچھ بھیٹ کر آتمی سواغت کیا آپ کا آگمن پردیش کے بھاچپا پریوار کی اورجہ کو بڑھانے والا ہے تو فیلحال اس چرچہ میں اس پرستوطی میں اتنا ہی ایک چھوڑا سے بریک کے لیے رکیں گے اس کے بعد بھی خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا موسیقی